ہلو بیوٹیفل پیپل اسلام علیکم دس اس ایمان اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل ای ہوپ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے مزے میں ہوں گے تو گائز ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ نے تھم نیل اور ٹائٹل دیکھیں کہ اس کر ہی لیا ہوگا کہ میں کیا بنانے والی ہوں اور اس کو بنانے کا کافی ٹائم سے میرا من تھا بٹ ایکچولی میرے پاس سی مٹیریلز نہیں تھے جس کی وجہ سے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کھیر سے مٹیریلز تو میرے پاس آج بھی نہیں ہے بٹ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے جوگار سے ہی ٹرائے کر کے دیکھ لیا جائے تو جلیے فٹا فٹ سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں میرے تو میرے پاس اور بھی پڑے تھے لیکن میں نے سوچا کہ پہلے اس کی حالت درست کر لیتی ہوں کیونکہ اس کی حالت غراب کرنے میں بھی میرا اپنا خود کا ہی ہاتھ ہے اور اب دکھاتے ہیں آپ کو وہ پائپنگ بیک پتہ نہیں کیا کہتے ہیں میں نے صحیح پرناؤنس کیا بھی ہے کہ یہ نہیں جس کو میں نے بنایا ایک پولیتھن اور ایک چوکلیٹ ٹیوب کے ڈھکن سے اب باری یہ ٹیکسچر کو بنانے کی تو اس کے لئے سب سے پہلے ہم لیں گے ایک کلیم بول اور اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے والپوٹی ایٹ کر دیں گے اگر آپ کے پاس والپوٹی نہیں ہے تو آپ وائٹ سیمنٹ بھی لے سکتے ہیں یہاں پر میں اپنے میرے پر ایک وائٹ اور ایک پنک دو کلر کی ہی لیئر لگوں گی تاکہ یہ اور بھی زیادہ ایسی تک لگے فرسٹ لیئر کے لئے تو ہمیں کسی بھی کلر کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن جو سیکنڈ لیئر بنائیں گے ہم اس کے لئے ہمیں کلر کی ضرورت ہوگی تو ہم کیا کریں گے اسی والپوٹی میں ہی تھوڑا سا کلر ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے اور آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ پانی آپ نے تھوڑا تھوڑا کر کے ایٹ کرنا ہے اور اچھی طرح سے مکس کرنا ہے ایک ہی بات نہیں ڈالنا یہ والپوٹی بہت زیادہ پتلی ہو جائے گی تو آپ کے میرے پر کیک والا لوگ ملکل بھی نہیں آئے گا ملکل بھی نہیں آئے گا تو جیسے کی میں نے فرسٹ لیئر کو پائپ آؤٹ کیا تھا ٹھیک ویسے ہی سیکل لیئر کے ساتھ بھی کیا بات میرے فون کی جو بیٹری تھی وہ ڈیڈ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے میں اپنی فون کو چارجر پر لگانے گئی تھی اور وہ سب ریکارڈ نہیں کر پائی تو یہاں پر جو ہے وہ والپوٹی کا کام فنش ہوتا ہے اور اس کے بعد میرے پاس کچھ وائٹ بیٹس اور گلیٹر پڑی ہوئی تھی تو میں نے میرر پر لگایا بٹ مجھے پھر بھی لگ رہا تھا کہ ابھی بھی مجھے اس میں کچھ کلر فل لگانا چاہیے پھر مجھے یاد آیا کہ میری بیسٹ فرنڈ نے نہ مجھے بٹے پر وہ جو بریس لیڈ میکنگ کیٹ دی تھی کیونہ اسی میں سے اس میں کچھ لگا دوں پھر میں نے کچھ کلر فل ٹوفیاں اٹھا کر اس میں لگا دی تو فائنلی گائز ہمارا فیک ٹیک ملیر بن کے ریڈی ہو چکا ہے اور یہ ہے اس کا فائنل لپ آئی ہوپ آپ کو یہ ضرور پسند آیا ہوگا اور اگر آپ سب کو پسند نہیں بھی آیا تو ابھی کوئی بات نہیں بٹ مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگائے سچ بتاؤں تو مجھے بلکل بھی امید نہیں تھی یہ اتنا اچھا بنے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو آئی ہوپ آپ سب کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھے لگئے تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا اور کومنٹ تو ضرور کرنا کیونکہ آپ کے کومنٹس پڑھ کے مجھے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے اور اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لینا بیل ایکن کو پریس کرنا تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کی طرف پہنچ سکے ملتے ہیں ایسی مزے کی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میاد رکھے گا اللہ حافظ